تو دوستو آج ہوگی ہے سات اگز دو ہزار اکیس بیہار سمیت دیش رنیا کے بڑی اوتار سمچار لکھا ہے صفحات کے لئے چلی فافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چلیم کو اب تل سبسکرائب نہ کیا ہو تو فافر چلیم کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کرونا کے خلاف جنگ میں دیش نے بڑی اپلبدی حاصل کر لی ہے اب تک دیش میں کرونا ٹکے کے پچاس کروڑ ڈوز لگائے جا چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ سواس منتری منسوخ مانڈویہ نے شکروبار کو اس کی گھوشنا کی دیش نے دو سو تین دنوں میں یہ اپلبدی حاصل کی ہے ٹکہ کرن ابھیان کی شروعات اس سال سولہ جنوری کو کی گئی تھی دیش میں اب تک پرتیدین اوستن چوبیس لاکھ سے ادھک ڈوز دیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ سواس منتری نے ٹوٹ کیا کہ کرونا کی لڑائی میں بھارت نے پرابت کی احتیاسی کو پرب دی دیش نے ٹکرن میں پچاس کروڑ کے آخرے کو پاڑ کیا سبھی کو بدائی اور سواست کرمیوں کا دھنیواد دوسری بڑی خبر بھارتی انتہ پارٹی کے دلی ایک آئے کے نیتاؤں نے شکروبار کو مکھ منتری اڑویند کیجیوال کے آواز کے پاس پردرشن کرتے ہوئے سبھی سابتاہیک بزاروں کو پوری طرح سے پھر سے کھولنی کی عنومتی دینی کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ بزار کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران بند ہوئے تھے ابھی دلی سرکار کے آدیش کے انوصار ایک نگر نگم وارڈ میں کیول ایک سابتاہیک بزار کو کھولنی کی عنومتی ہے اپریل میں کوویڈ نائنٹین کے معاملے بڑھنے کے بعد ان بزاروں کو بند کر دیا گیا تھا تیسری بڑی خبر کرشی قانونوں اخلاف پردرشن کر رہے کسانوں کے سمرتھن میں قریب چودہ ویپکچی دلو کے نیتا جنتر منتر پہنچے تھے اس میں کانگریس سانسد راہول گاندی بھی شامل ہوئے تھے جنتر منتر پر ویپکچی سانسد کسانوں کے سمرتھن میں پردرشن کر رہے تھے آپ کو بتا دے کہ سانسد صرف فارمر صرف انڈیا کے نارے لگا رہے تھے راہول گاندی سمیت جنتر منتر پر ویپکچی دلو کے نیتا کسانوں کے حق میں آواز بلند کر رہے تھے کانگریس کے پورا ادھرچ اور سانسد راہل گاندی نے کہا کہ کسانوں کے سمرتن دینے کے لیے آج یہاں آئے ہیں سرکار کو کالک پڑشی قانون رد کرنے ہوں گے جس کے بعد ہی آندولن ختم ہوگا راہل گاندی نے جاسوتی کانڈ کو لے کر بھی پیم نڑین موڈی کو آرے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ ہر ہندوستانی کے فون میں موڈی گھس گئے ہیں پانچوی بری خبر سماجوادی پارٹی کے دگجنیت آزم خان کے بری مشکلے گھر پر چپکائے گیا نوٹس جی آپ کو بتا دے کہ سانسد آزم خان کو جوہر وشوید دھالے کا گیٹ بنا کر اتی کرمن کرنے کا جرمانہ اور اسے توڑنے کا خرچ بھی دینا ہوگا آزم خان کو ایک کروڑ ترسٹھ لاکھ اسی ہزار روپے کا جرمانہ اور چھتی پورتی کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے نوٹس کے انوصار روپے چودہ اگستک جمع کرنا ہوگا آپ کو بتا دے کہ رامپور ایش ڈی ایم کورٹ کی طرف سے جاری نوٹس آزم خان کے گھر پر چپکا دی گئی ہے انیس اگستک راشی جمع کر کے جواب دینے کا سمیہ دیا گیا ہے چھتی بری یہ خبر بیہار میں جاتی جنگنہ کا ماملہ گرماتا جا رہا ہے سیم نیتیش کمار نے جاتی جنگنہ کو لے کر پردھار منتی نرین موڈی سے ملنے کے لیے سمیہ مانگا ہے وہیں جیڈیو سانسد سنیل کمار سنگھ پنٹو نے کہا کہ یادی کین سرکار جاتی جنگنہ نہیں کرواتی ہے تو صوبے کی سرکار راج میں خود یہ کام کروائے گی آپ کو بتا دے کہ جیڈیو سانسد نے آگے کہا کہ یہ فیصلہ بیہار کے مکھ منتری نیتیش کمار کو لینا ہے کہ راج میں جاتی جنگنہ کب اور کیسے ہوگی کین اگر راجی کو جاتی جنگنہ کرانے کے عدھکار دینے کا بل لاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے نہیں تو بیہار سرکار اپنے اس طرح سے جاتی کا جنگنہ کرانے کو تیاری میں ہیں ساتوی بری خبر سرکار نے کل ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے دیش کے سب سے بڑے کھیل پروسکار راجیب گاندی کھیل رتن پروسکار کا نام بدل کر ہاکی کے جادوگر کہے جانے والے میجر دھیانچند کے نام پر کر دیا ہے سرکار کے اس قدم پر کانگریسی کھیمے میں کھلبلی ہے حالانکہ کانگریس نے میجر دھیانچند کے نام کا سمان کرتے ہوئے سنتولیت پرتکیریہ دی ہے لیکن پردہامنتی نیریند موڈی کا نام لیتے ہوئے سرکار پرتکی کا حملہ بھی کیا ہے کانگریس نے اسے چھوٹے دل سے لیا گیا فیصلہ بتایا ہے آپ کو بتا دے کہ کانگریس نے آدھکارک پرتکیریہ دی ہے کانگریس کے راشتری پربکتہ رندیب سنگھ سرجے والا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میجر دھیانچند ہاکی کے جادوگر تھے سرکار کو ان کے نام کا راد نیتی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا حالانکہ راجب گاندی کھیل لتن کا نام بدل کر میجر دھیانچند کے نام پر رکھنے کا کانگریس سواگت کرتی ہے آٹھوی بڑی خبرہ سعود دین ویسی بولے جب تک زندہ رہیں گے قوم کو بتاتے رہیں گے کہ بی جے پی نے مسجد کو شہید کیا آپ کو بتا دے کہ یو پی میں ویدہان سبت چنو دو ہزار بائیس کو لے کر راد نیتی گھمہ سان تیز ہو گیا ہے ہیدراباد سے سانسا سعود دین ویسی کے پارٹی آل انڈیا مل سے اتحاد المسطمین بھی یو پی چنو میں قسمت ازمانی کی فراک میں ہیں ایسے میں سعود دین ویسی یو پی کے پرانے مدد اٹھا رہے ہیں شکروبار کا سعود دین ویسی نے ایدہ میں ویواردی دھانچہ گرائے جانے کا مددہ اٹھاتے ہوئے بی جے پی پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے قوم کو بتائیں گے کہ بی جے پی نے مسجد کو شہید کیا آپ کو بتا دے کہ آج تک نیوز چینل کے ایک کارکرم میں اے آئی ایم آئیم پرموخہ سعود دین ویسی نے کہا ہے کہ اگر بابری مسجد شہید نہ ہوتی تو کیا کورٹ ایسا فیصلہ دیتا کورٹ کے فیصلے کو ٹھیک سے پڑھا جائے اے سعود دین ویسی نے کہا ہے کہ بابری مسجد میری مسجد تھی اور ہمیشہ رہے گی انہوں نے کہا ہے کہ میں تو اس بارے میں کھل کر کہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک زندہ رہیں گے ہماری نسلوں کو ہم بتاتے رہیں گے کہ آزاد بھارت میں سپریم کورٹ کو دھوکہ دے کر بابری مسجد کو بی جے پی نے شہید کیا تھا اور بی جے پی وہاں مسجد شہید نہیں کرتی تو کیا یہ آج کا فیصلہ آتا سورڈ بھی ہے یہ چھوٹا سا حال یہی ہندوستان ہے یہی ہندوستان جہاں خرد پڑھا سب کچھ ایک کر دو سب کچھ ایک کر دو اب خیزم واسی کو بننا ہے نیتا ان کے بھائی کو بننا ہے ڈاکٹر اب واسی صاحب کہنے تم بھی ریتا تو ان سے بھی درو کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا یا نہیں کرے گا ہم کو بننا ہے انڈینیر ان کو بننا ہے جاتر ہر چیز میں سب کھاں پاکستان سے لڑنا ہے تو سارا ہندوستان ایک بجائے میں اس نے سامت لیکن خرمتہ پالن کرنا ہے تو سبی دھرموں کو ہندوستان میں سمدھان میں بابا سائل جو آپ پہ بھی براؤں میک کر کے سمدھان میں سمبان دینے کی بات کہے گئی ہے یہ کسی یوگی مودی نیانے میری آئے یاد رکھنا اس بات کو ہمارے دیش کا سمدھان کہتا ہے سبی دھرموں کا برابر سممان ہندوستان میں ہوگا تو ہندوستان ایک دھرم مرپیچ دیش ہے یہ ہم پوری دنیا میں سینہ تان کے کہتے ہیں اور ہمیں بھکت رہے ہیں کہ ہندوستان سبھی جہاں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے الگ الگ بھاسا کے لوگ الگ الگ چھتر کے لوگ ویویدی کا بھی ایک تا بھارت کی پہچان ہے یونیکی ڈائیور سٹی بھارت کی پہچان ہے اور اس پہچان کو مٹانے کی کوئی کوسس کرے گا تو عام آدم پارٹی اس کے خلاف کھڑی ہوگی یاد رکھنا کیوں میں ایسا کیوں کہتا ہوں اور میں اس کو دن سے کیوں مانتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بغل کا دیش بنا دھرم کے نام پہ بنانا دھرم کے نام پہ بنا پاکستان مسلم راست بنا ہم دھرم پہ پیش راست بنا تالیوان کی حالت دیکھ لو سیریا کی حالت دیکھ لو ایراب کی حالت دیکھ لو ہٹلر کے جرمنی کو یاد کر لو دنیا میں جو بھی ملک کٹرطا کے نام پر بنے گا وہاں پر ہنسا ہوگی اپراد ہوگا دنگے ہوگے فساد ہوگا آتنک پاد ہوگا اور یہ باپو کا دیش ہے گوٹم بج کا دیش ہے بھائی چارے کا دیش ہے اہیسا کا دیش ہے ہم امان اور شہن کے ساتھ رہے ہیں جب ہاں کہتے ہیں کہ ایک دھرم کی سرکار ہونی چاہیے ایک دھرم کا راستہ ہونا چاہیے تو ہے تو بہر میں ایک دھرم کا راستہ پاکستان ہے مسلم راستہ ہے وہاں کبھی مسجد میں پم پھوٹ رہا ہے کبھی درگاہ پہ پم پھوٹ رہا ہے پھوٹ رہا ہے نہیں پھوٹ رہا ہے تو ایسا راستے بننا ہے کیا ہمیں ہمیں بھائی چارے والا ایکتا والا امن والا اور یاد رکھتا ہے کیونکہ آپ کو افیم نے دیا ہندو مسلمان کی اور نیچے ملائی کاٹ رہے ہیں آپ پوچھ ہی نہیں رہے اگر آم آدمی پھاتھی آ نہیں ہوتی تو بابا جیسے کون پوچھتا آکسی میٹر کا دام کوئی پوچھتا کیا بیٹی لیٹر کا دام کون پوچھتا ان سے کون پوچھتا ان سے تھرمومیٹر کا دام کون کھولتا ان کے بہی مانی کیونکہ یہ تو ہندو مسلمان میں آپ کو لڑا کے بتا رہے ہیں بہت ملے سنت میں امام دار ہے دیکھو ہمارا چہرہ اندر دھیرے دھیرے آپ کو کھوکھلا کرتے جائیں برستہ چار سے ڈیمک کی طرح آپ کو چاہتے جائیں ختم کرتے جائیں